اسلام علیکم سلار تمہیں لگتا ہے ابھی ہمیں سیرت کو ہسپتال نہیں رکھنا چاہیے تم اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو اسے گھر لے کر کیوں جا رہے ہو حاشر تمہیں ڈاکٹر کی بات نہیں سنی سیرت کے لیے وہ سب کیا جائے جو اسے پسند ہے اور کم از کم ہسپتال کی سمیل تو اسے بلکل پسند نہیں ہے سلار پرسکون انداز میں سیرت کا سویا ہوا وجود اپنی باہوں میں بڑے باہر کی طرف لے جا رہا تھا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا حاشر اس سے وجہ پوچھ رہا تھا سلار نے آئیسہ سے لاکر اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کا سر اپنے کندے پر رکھا حاشر بھی اس کی زد کے آگے ہموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا وہ جانتا تھا اس شخص نے بات تو ویسے بھی کوئی نہیں ماننی مضمل نے گاڑی چلائی اور شاہ حویلی کی طرف لے آئے صبح تقریباً گیارہ بجے تم سب کو لے کر یہاں آ جانا پھر ہم آگے کی پلاننگ شروع کریں گے سیرت کی یاد داش واپس لانے کے لیے سلار نے سب کچھ سمجھایا حاشر نے اس کے سوئے ہوئے وجود پر نظر ڈالی اور اس کے ماتھے کو چومتا باہر چلا گیا سلار اسے ہموشی سے اٹھا کر اپنے بیٹھ روم میں لائے تمہیں لیف سائٹ پسند ہے نا سیرت آج کے بعد کبھی زد نہیں کروں گا لیف سائٹ سونے کی جو تمہیں پسند ہے وہ تمہارا ہے تم جتنے چاہے نہرے کر سکتی ہو تمہارا ہر نہرہ سر آنکھوں پر وہ اسے لیف سائٹ پر بیٹ پر لٹاتا خود رائٹ سائٹ پر آیا لیکن اس کے بالکل قریب اس وقت شام کے پانچ بچ رہے تھے نجانے سیرت نے کب اٹھنا تھا جبکہ سلار تو اس کے ساتھ اسے نظروں کے حسار میں لے لیٹا تھا مجھے یقین نہیں آ رہا تم میرے اس قدر قریب ہو ایک بار اٹھو نا پھر محسوس کروں گا تو پتا چلے گا نا وہ اس کے گالوں کو نرمی سے اپنے لبوں سے چھوٹا سرگوشی کر رہا تھا ایک انجانے سے احساس نے اسے گیرا لیکن ابھی نیند اس پر ہاوی تھی جب اس کے چہرے پر کسی کے لبوں کا لمس محسوس ہوا اس لمس میں کچھ انجان نہ تھا ایک خوبصورت سا احساس جو اتنے طویل عرصے بعد ملا تھا لیکن وہ سمجھنے سے کاثر تھی کہ محبت کا یہ ہوادار سنسلہ اس کے لئے کتنا خوبصورت کیوں ہے وہ بینہ آنکھیں کھلے اسے محسوس کر رہی تھی سلار جون نجانے کتنی ہی دیر سے اس کی خوبصورت چہرے پر نظریں جمعے بے خود سا اسے دیکھے جا رہا تھا اس کے قسم سانے پر اس کے قریب آگیا اس کا ارادہ صرف سیرت کو تنگ کرنا تھا لیکن اسے کیا ملوم تھا کہ وہ بھی اس کی محبت کو محسوس کرنا چاہتی ہے I love you سیرت میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا وہ بے خودی کے عالم میں بولا اور اس کی بند آنکھوں پر ہونٹ رکھے تمہارا میرا ہونا میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین احساس ہے وہ بے باقی کی خودوں کو چھوٹا اپنے آپ کو سہراب کر رہا تھا اس وقت اسے کچھ بھی پتا نہ تھا پتا تھا تو بس اتنا کہ اس کی سیرت اس کے بالکل قریب ہے نید اور مدہوشی چھن سے ٹوٹی تھی اپنے آپ کو سلار کی باہوں میں اس طرح سے قید دیکھ کر وہ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئے تھی سلار اسے اپنی باہوں میں اس طرح سے قید کیے ہوئے تھا کہ اس کا نکلنا ناممکن تھا اس نے اپنے دونوں ہاتھ سلار کی سینے پر رکھ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا جو سلار نے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر نرمی سے تک یہ پڑھ رکھے لیکن اب وہ اس پر کوئی رزق نہیں اٹھا سکتا تھا سلار نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اس کو ازادی بکشی سیرت کی سانسوں کا توازن بری طرح سے بکھر چکا تھا اور اب مزے سے وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا وہ ابھی تک سلار کی باہوں میں کہت تھی سیرت نے اپنے آپ کو چھوڑوانے کی کوشش کی لیکن نکام اتنی دنوں بعد ملی ہو جانم اتنی آسانی سے تو نہیں چھوڑوں گا اور مجھے نرمی کی امید مت رکھنا آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ سلار شاہ تمہارے لئے دنیا کی کوئی بھی حد پار کرنے کو تیار ہے چھوڑیں مجھے خدا کے لئے آپ کیا کر رہی ہیں سیرت اپنے آپ کو چھرواتے اس کی باہوں میں پھرپرا رہی تھی وہ ہاتھ کی انگلی سے اس کے چہرے پر لکھیریں کھینچتا جب اسے محسوس ہوا کہ اس کے بازوں میں قید یہ مسوم سی لڑکی اسے رہائی جاتی ہے حبردار سیرت تم نے ایک آنسو بھی بہایا ورنہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا اسے رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ کر وہ سختی سے گویا ہوا چھوڑیں مجھے خدا کے لئے مجھے میرے گھر جانا ہے میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا کیوں آپ میرے پیچھے پڑے ہیں سیرت روتے ہوئے بھولی سلار کی سختی بھی اس کے آنسو روک نہیں پائی تھی اپنے آنسووں کو روک لو سیرت ورنہ جس انداز میں یہ صاف کروں گا وہ انداز تمہیں مجھ سے چھیرہ چھپانے پر مجبور کر دے گا وہ اپنا ہاتھ اس کی گرف سے نکالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی جو سلار نے فوراں چھوڑ دیا تمہارا ہر حکم سر آنکھوں پر تم جو کہو گی وہ میں کروں گا لیکن خود سے دور نہ جانے دوں گا نہ تم سے دور جاؤں گا سیرت نے اپنا سارا زور لگا کر اس باری وجود کو خود سے پڑے کیا اور باہر کے جانب بھاگ گئے سلار نے مسکراتے ہوئے اس کا روبرٹہ اٹھایا اور آہستہ آہستہ باہر کی طرف آیا جانم آج دنیا کی کوئی بھی دیوار سلار شاہ کو تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی رات کے تین بج رہے تھے سیرت دروازہ کھول کر باہر تو آ گئی تھی لیکن اب وہ کہاں جائے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا مین گیٹ لوگ تھا اور شاید اس وقت اس گھر میں سلار کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا یہ سوچ دماغ میں آتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے جبکہ سلار اس کی ہر حرکت کو بہت گوھر سے دیکھتا سیریوں پر کھڑا تھا جانم کہاں جانے کی تیاری ہے کیوں بھاگ رہی ہو مجھ سے کیا مجھ سے دور جا سکتی ہو تم وہ اسے سوال کر رہا تھا وہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا جس طرح سے اس کے قدموں کی رفتار تھی اسے کہیں زیادہ تیز سپیڈ میں سیرت کا دل بھاگ رہا تھا دیکھیں پلیز مجھے گھر جانے دیں آپ جو کر رہی ہیں وہ صحیح نہیں ہے وہ ہمت کر کے بولی سلار کے مزید قریب آنے پر دروازے سے چپکی بیبی بہت مضبوط میٹریل سے بنا ہے یہ دروازہ اس طرح سے نہیں ٹوٹے گا اسے دروازے پر زور ڈالتا دیکھ کر وہ مسکرا کر بولا دیکھ اس مجھے جانے دیں مجھے اپنے گھر جانا ہے بند دروازے سے چپکی آنسو بہانے کی مکمل تیاری پکڑ چکی تھی سیرت کیا ہو گیا ہے تمہیں کیوں بھاگ رہی ہوں مجھ سے میں تمہارا محرم ہوں کوئی غیر محرم تو نہیں شادی کے بعد چار مہینے تک تم نے مجھے ترپایا مشکل سے میری زندگی میں بہار آئی تھی کہ تم پھر سے مجھے چھوڑ کر چلی گئی پر اب واپس ملی ہو تم سیرت نے اسے پیچھے دکھا دینے کی کوشش کی لیکن اس کی باہوں میں قید تھی دیکھیں پلیز مجھے چھوڑ دیں مجھے میرے گھر جانے دیں وہ روتے ہوئے حاسی انچی آواز میں بولی تھی کیا کر رہی ہو سیرت اتنی انچی آواز میں کیوں بول رہی ہو ماما جاگ جائیں گی سلار نے گورتے ہوئے کہا مطلب وہ یہاں اکھیلی نہیں تھی سلار نے جس کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے سیرت سے کہا تھا وہ اپنا آپ اس کی باہوں سے چھڑواتی تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی اس کی بے وکوفی پر سلار کا دل چاہا کہ ایک تھپڑ لگا کر اسے سیدھا کر دے لیکن اسے تھپڑ لگانا سلار کے بس کی بات نہ تھی دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے سیرت سیدھی اندر جا چکی تھی آنٹی پلیز مجھے بچا لیں وہ مجھے میرے گھر نہیں جانے دے رہے پلیز ان سے کہیں مجھ سے دور رہیں وہ روتے ہوئے سارا بیگم کے ساتھ پیٹ پر چر چکی تھی سارا بیگم جو گہری نیند سو رہی تھی اسے اس طرح سے دیکھ کر پڑیشانے سے کبھی سلار کو تو کبھی اسے دیکھنے لگیں سلار کیا ہوا ہے سیرت اس طرح سے کیوں رو رہی ہے سیرت روتے ہوئے ان کے سینے سے لگی تو سارا بیگم پڑیشانی سے سلار سے پوچھنے لگیں دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کی بہو کا سلار نے اسے گورتے ہوئے کہا چلو اپنے کمرے میں سلار اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا آنجی پلیز مجھے بچا لیں یہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں سیرت اپنے ہاتھ چھوڑوانے کی کوشش میں مزید سارا بیگم کے ساتھ چپ کی سیرت دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا کیا بھولے جا رہی ہو جلدی سے چلو اپنے کمرے میں نہیں تو اٹھا کر لے جاؤں گا وہ اس بار غصر سے بھولا تھا اسے ہرگز امید نہ تھی کہ سیرت اس طرح سے سارا بیگم کو نین سے جگا کر اس طرح سے رونا دونا شروع کر دے گی جیسے وہ اس کا محافظ نہیں بلکہ رٹیرا ہو وہ سارا بیگم سے چپ کی خود کو اس سے بچانے کے لیے کوشش کر رہی تھی اور یہی بات تھی جو سلار کو غصہ دلا رہی تھی سلار تم اپنے کمرے میں جاؤ سیرت کو میرے پاس رہنے دو سنبھال لوں گی اسے سارا بیگم نے یقین دلاتے ہوئے کہا نہیں ماما سیرت میرے ساتھ جائے گی سلار کے لہجے میں زدی بن شامل تھا اس وقت وہ اس کا ساتھ چاہتا تھا سارا بیگم سمجھ سکتی تھی کہ سیرت کے بغیر اس کی زندگی کتنی ویران ہے لیکن فیلحال انہیں سیرت کی کنڈیشن بھی سمجھنی تھی جو سلار کو اپنا شوہر نہیں سمجھتی تھی سلار میں کہہ رہی ہوں تم اپنے کمرے میں جاؤ میں اسے سمجھاؤں گی فکر مت کرو سب کچھ بلکل ٹھیک ہو جائے گا وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولی پلیز مجھے میرے گھر جانا ہے سیرت نے روتے ہوئے کہا سیرت اب یہی تمہارا گھر ہے اس بات پر وہ دھڑا تھا جبکہ اس کا غصہ دیکھ کر وہ مزید سارا بیگم کے ساتھ چپ کی سیرت میری بات سمجھنے کی کوشش کرو یہ ہے تمہارا اصلی گھر اور سلار تمہارا شوہر ہے وہ تمہاری فیملی نہیں ہے ہم ہے تمہاری فیملی سارا بیگم نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا نہیں آنٹی وہ میری فیملی ہے آپ لوگ غلط فیمی کا شکار ہیں وہ مجھے ڈونڈ رہے ہوں گے کہاں ڈونڈ رہے ہوں گے جیل میں سلار نے غصے سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا جیل سیرت نے بڑے مشکل سے یہ لفظ ادا کیا تھا ہاں جیل مجھ سے میری بیوی الگ کرنے اور اسے غلط میڈیسن دینے کے جرم میں انہیں تھانے تک پنچا چکا ہوں دو دن میں کورٹ میں ان کا فیصلہ بھی ہوگا جوٹھی ایڈنٹیٹی دینے کے جرم میں کم سے کم پانچ سال کے لیے اندر ہوں گے وہ دونوں سلار جو سوچ رہا تھا کہ وہ سیرت کو ان کے بارے میں بتا کر مزید پریشان نہیں کرے گا اس کی بے وکوفی پر سب کچھ بتا دیا وہ سلار اور سلار کی محبت پر ان لوگوں کو فوقت دے رہی تھی اور یہ بات سلار سے بھرداش نہیں تھی وہ ساتھ نظروں سے اسے گورتا باہر نکل گیا آنچی میرے ابو اور بھائی سیرت فی الحال ارام کرو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہم اس بارے میں صبح بات کریں گے وہ سیرت کو سمجھاتی اسے بستر پر لٹانے لگیں اپنے کمرے میں آنے کے بعد بھی سلار کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا آخر وہ سلار کو سمجھ گیا رہی تھی وہ اس پر اپنا آپ ثابت نہیں ظاہر کرنا چاہتا تھا وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور وہ اس سے دور بھاگ رہی تھی نہیں سیرت تم اسے دور نہیں جا سکتی تم اسے دور نہیں جا سکتی اور نہ ہی میں تمہیں مجھ سے دور جانے دھوں گا آج نہ سہی لیکن کل رات تم میرے کمرے میں رہو گی اس کے سزا تو میں تمہیں ضرور دوں گا وہ غصے سے مسلسل کمرے میں ٹہل رہا تھا نیند کوسو دور تھی اسد اور حرون کا تو میں وہ خال کروں گا کہ وہ غصے سے اپنا فون اٹھانے لگا ہیلو مزمل وہ انسپیکٹر ہے نا جسے اسد اور حرون کی نگرانے کے لیے رکھا گیا ہے اسے چائے پانی کا حجہ دیکھ کر ان دونوں کو ٹھیک سے حاطر تروازہ کرو سلار نے غصے سے کہا جیسا آپ کا حکم شاہ سائن مزمل فون بند کیا فون بند کرنے کے بعد اس کے غصے میں تھوڑی سی کمی آئی تھی لیکن جو حرکت سیرت نہیں کی تھی وہ بھی بلانے والی نہیں تھی اس بے وقوف لڑکی کو تو میں چھوڑوں گا نہیں وہ غصے سے سوچ رہا تھا لیکن پھر اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے ہسی آنے لگی جانم تمہیں لگتا ہے تم اسے بھاگ جاؤ گی ہائے میری بہادر چوزی تمہیں تو پتہ ہی نہیں جانے مند کے ماما تو کل اپنی بتیجی کی شادی کے لیے جانے والی ہیں اس کے بعد سلار شاہ ہوگا اور میری بہادر چوزی لیکن آئی پرامس اب میں تمہیں ڈراؤں گا نہیں سلار نے مسکراتے ہوئے سوچا انسپیکٹر اسد کو مارے جا رہا تھا حرون صاحب کی عمر کا لحاظ کر کے انہیں تھوڑا سا مار کر ہی پیچھے ہو گیا تھا لیکن اسد کی اس نے وہ درگت بنائی تھی جو تھانے میں سبھی قیدیوں کو یاد رکھنی تھی بڑا شوک ہے تم لوگوں کو لوگوں کی بچیاں اغوا کر کے ان کی آئیڈنٹیٹی بدلنے کا لیکن ایک بار یہ بھی تو سوچ لیتے کہ جب پکڑے جاؤ گے تب کیا حال ہوگا انسپیکٹر اپنی رنڈے کا استعمال کرتا اسد کو بڑی طرح سے پیٹ رہا تھا ٹھیک ہوں انسپیکٹر بھی بات سن لو اس لڑکی کی جان خطرے میں ہے میں نے اس کی آئیڈنٹیٹی بھی اس لیے چینج کی تھی تاکہ اس کی جان بچ سکے وہ لوگ اسے مار دیں گے سلار شاہ کے پاس وہ محفوظ نہیں ہے وہ مر جائے گی اسد مسلسل اس کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ انسپیکٹر کو جو موٹی رقم ملی تھی اس کے بعد وہ کوئی سننے کے لیے نہیں بلکہ صرف عمل کرنے کے لیے آیا تھا سیرت کی آنکھ کھولی تو سارا بیگم کو بیک پیک کرتے دیکھا آپ کہاں جا رہی ہیں آنٹی اس نے فوراں پوچھا سیرت مجھے آنٹی مت کہا کرو بیٹا ماما بلایا کرو وہ مصروف انداز میں بولی میرے میکے میں شادی ہے میرے بھائی کی بیٹی کی اسی سنسلے میں جا رہی ہوں آپ مجھے اکیلے چھوڑ کر چلی جائیں گی ان کے پاس سیرت صدمے سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی پلیز مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں سیرت نے منت کرتے ہوئے کہا تو سارا بیگم اسکراتی اگر تم میرے ساتھ آتی تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی لیکن سلار اجازت نہیں دیکھا تم تو جانتی ہونا وہ تمہارے معاملے میں کتنا ٹچی ہے سارا نے محبت سے اس کا گال چھوٹے ہوئے کہا مطلب آپ مجھے ان کے پاس بلکل اکیلہ چھوڑ کر چلی جائیں گی یہ صرف آپ کی غلط فہمی ہے آنٹی میں ان کی بیوی نہیں ہوں سیرت نے سمجھانا چاہا تم اس کی بیوی ہو سیرت اور تمہیں بہت جلد سب کچھ یاد آ جائے گا وہ کوئی گہر نہیں ہے سارا بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تب ہی سلار دروازے پڑھایا ماما گھاڑی آ گئی ہے ٹرائیور باہر آپ کا انتظار کر رہا ہے چلیں آپ آرڈی لیٹ ہیں سیرت کی حالت دیکھ کر سلار نے اپنی حسی چھپاتے ہوئے یہاں دلایا کہ وہ آلڈی لیٹ ہیں سارا بیگم نے اسے گلے لگایا اور سلار سے مل کر باہر چلے گئیں جانم اب تمہیں کون بچائے گا مجھ سے سارا بیگم کے باہر نکلتے ہی سلار نے اسے دیکھتے ہوئے کہا چہرے پر شرارتی مسکراہت سجائے ہوئے اسے بکشنے کا بلکل کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا جبکہ اس کے باہر نکلتے ہی سلار نے دروازے کو دیکھا جو اب اندر سے بند ہو چکا تھا میری مصوم بیوی I have duplicate کی سلار نے سامنے دیوار کی طرف دیکھا جہاں سارے گھر کی duplicate کیس تھی وہ سارا بیگم کو گاڑی تک چھوڑنے آیا اور انہیں بھیج کر اب وہ سیرت کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا تھا سیرت کو تنگ کرنے میں سلار کو بہت مزا آ رہا تھا سارا بیگم کو گاڑی کے پاس چھوڑنے کے بعد وہ direct duplicate کی لے کر اس کمرے میں آم پہنچا چابی سے دروازہ انلوک کیا وہ بے فکر ہو کر نہانے چلی گئی تھی سلار مسکراتا ہوا بیٹ پر آ کر لیٹ گیا اور اس کا انتظار کرنے لگا کچھ ہی دیر میں سیرت شاور لے کر گیلے بالوں سے باہر نکلی ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا جو لوگ تھا اور اب بینا بیٹ کی طرف دیکھنے کی زہمت کیے وہ شیشے کے سامنے آ گئی تھی سلار کو اس کی بے حبری پر رشک آیا وہ آہستہ سے اٹھا اور اس کے پیچھے آ کر رکھ گیا اسے دیکھتے ہی سیرت کی چیخ بلند ہونے لگی جس کی آواز سلار نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر بند کی ماننا پڑے گا آپ کو جانم ذرا آگے پیچھے کی بے حبر رکھیں اتنی بے حبری اچھی نہیں ہوتی سلار نے بولتے ہوئے اچانک سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا وہ جو پہلے اسے دیکھ کر حیران اور پریشان تھی اب بری طرح سے ڈر چکی تھی سلار نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹایا چھوڑے پلیس کیا کر رہے ہیں آپ میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا جانم تم بیکار محنت مت کرو وہ اسے مضمت کرتے دیکھ کر بولا دیکھیں پلیس مجھے چھوڑ دیں سیرت رونے والی ہو چکی تھی شاید پہلے چھوڑ دیتا سیرت لیکن اب نہیں رات جو حرکت تم نے کی ہے نا اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی کیوں تم نے ایسا کیا میں کوئی غیر ہوں کیسے بتاؤں تمہیں سیرت بولو تم مجھ سے بھاگ رہی ہو سیرت مجھ سے اپنے سلار سے کس بات کا ڈر ہے تمہیں ہاں بتاؤ مجھے کون سی بات تمہیں ڈر آ رہی ہے کیا لگتا ہے تمہیں کوئی لٹیڑا ہوں جو تمہاری عزت لوٹ لے گا شوہر ہوں تمہارا سلار شاہ اپنی چیزوں پر ڈاکا نہیں ڈالتا وہ اسے اپنے ساتھ لگائے سختی سے بول رہا تھا پریز مجھے چھوڑ دیں آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے میں آپ کی بیوی نہیں ہوں تو بن جاؤ میری بیوی تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارا شوہر نہیں ہوں تو بنا لو مجھے اپنا شوہر نکاح کر لو مجھ سے ہم دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں پھر تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا نا تمہیں سیرت میں تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں یہاں تک کہ اپنے اس جائز رشتے کو تمہارے سامنے ثابت کرنے کے لیے تم سے نکاح کرنے کے لیے بھی تیار ہوں لیکن پلیز مجھے خود سے دور مت کرو میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر کیا تم نہیں جانتی کہ کتنی مشکل سے پایا تھا میں نے تمہیں کیا نہیں کیا تھا میں نے تمہارے لیے سیرت تم جان ہو میری تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھ سے دور جانے کی سوچ اپنے دماغ سے نکال دو نہ تو میں سیرت ہوں اور نہ ہی میں آپ سے نکاح کروں گی مجھے میرے گھر واپس آنا ہے اپنے بھائی اور اپنے ابو جی کے پاس وہ اسے اپنا آپ چھوڑوانے کی مکمل کوشش کر رہی تھی لیکن سلار اس کے دونوں بازوں کو پکڑے اپنے بے حد نزدیک کیے ہوئے تھا کیسے جاؤگی ان کے پاس ہاں کیسے جاؤگی تم ان دونوں کے پاس جیل میں ہیں وہ ایک سیکنڈ میں سو سو بار مر رہے ہیں وہ تمہیں مجھ سے دور کر رہے تھے سیرت سزا تو انہیں ملنی ہی ہے پرسو کورٹ میں ان کا فیصلہ ہوگا لیکن اس سے پہلے ان کی وہ حالت ہو جائے گے جو وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے لیکن اگر تم میری ایک بات مان لو تو وہ دونوں بچ سکتے ہیں میرا مطلب ہے میں ان دونوں کو آزاد کروا دوں گا کیونکہ ان لوگوں نے جو بھی کیا ایک کام انہوں نے اچھا کیا کہ انہوں نے تمہارا خیال رکھا تمہارے ساتھ فیملی کی طرح رہے اور ایک یہ پات جس طرح سے میں ان دونوں کو ماف کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن ایک شرط پر مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے وہ اس کی بات کارتے ہوئے بولی اس کی جلد بازی پر وہ مسکر آیا تھا جب سلار نے سے کمر سے پکڑ کر مزید اپنے قریب تر کر لیا جو چند انچ کا فاصلہ سیرت نے بڑے مشکل سے قائم کیا تھا وہ بھی مٹ گیا چھوڑ تو دیتے ہم تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ تو دیتے ہم تمہیں تمہارے حال پر لیکن یہ لب تمہارے فساد کی جڑھ ہے وہ اس کے ہونٹوں پر انگلیاں پھیٹتے ہوئے گھمبری لیجے میں بولا لیکن سیرت کے ناہنوں نے اپنا کام دکھایا سلار نے اس کی طرف سے نظریں ہٹا کر اپنے گندے کی طرف دیکھا جہاں اس کے ناہنوں کی وجہ سے خون کی ننی ننی بھوندیں سفیز شرٹ کے اوپر تک آ چکی تھی کل ہمارا نکاح ہوگا اس کے بعد تم صرف اور صرف سلار شاکی ہوگی ویسے تو تم اس وقت بھی صرف میری ہو لیکن دیکھو نہ کتنا بدقسمت انسان ہوں میں تمہیں اپنی محبت کا ثبوت دینا پڑ رہا ہے وہ اسے اس کے حیران اور پریشان چیرے کو دیکھتا ہوا باہر جانے لگا اسے باہر جاتا دیکھ کر سیرت نے سکون کا سانس لیا جب وہ بلٹا دو منٹ میں نیل کٹڑ لے کر آ رہا ہوں واپس کسی خوش فیمی میں مت رہنا چھوڑوں گا نہیں تمہیں سلار اس کی طرف ایک پیاری سی مسکان اچھالتا باہر چلا گیا جبکہ اس کے جانے کے بعد سے سیرت کا جو سانس بحال ہوا تھا اس کی بات سن کر واپس اٹک گیا سر وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ سلار شاکی بیوی کی جان خطرے میں ہے تو آپ کو نہیں لگتا ہمیں اس کی پورے بات سننی چاہیے اور یہ بات سلار شاہ کو بتانی چاہیے کانسٹیبل نے انسپیکٹر سے مشورہ کیا ارے نہیں نہیں یہ سب یہاں سے بجنے کے بہانے ہیں اور کچھ نہیں سلار صاحب نے ہر قسم کی بات سننے سے ہمیں منع کر رکھا ہے ہمیں صرف ان کی اکل ٹھکانے لگانی ہے لیکن سر مجھے پھر بھی لگتا ہے کہ ہمیں سلار شاہ کو اس بارے میں بتانا چاہیے کہیں سچ میں ایسا نہ ہو ہاں تم بھی کہتے ہو یہ بات تو بتانے والی آج دوپہر میں حاشر صاحب آئیں گے ان سے بات کریں گے اس بارے میں اگر انہیں ٹھیک لگا تو پوچھتاچ کریں گے ورنہ ایسے کیسز میں ایسے بہانے تو مجرم بناتے ہی رہتے ہیں اپنے کہنے کے مطابق سلار تھوڑی ہی دیر میں ہاتھ میں نیل کٹر لے کر آیا اور بینہ اس کے چہرے کی طرف دیکھے اس کا ہاتھ پکر کر اسے بیٹھ پر بٹھایا خود زمین پر بیٹھ کر اس کے ناہن کاٹنے لگا یاد ہے سیرت تمہارے لمبے ناہنوں کی وجہ سے اکثر رات میں میں زخمی ہو جاتا تھا تم صبح بہت سارا روتی تھی اور پھر پیار سے میرے زخموں پر مرہم لگاتی تھی کیوں نہ آج بھی ویسا ہی کیا جائے ڈونٹ پڑی میری جان میں تمہیں رونے کے لیے نہیں کہہ رہا بس مرہم رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں مجھے آپ پر بلکل بھی ترس نہیں آ رہا اور میں اس کو دوائی لگاتی ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے اور آپ مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے سیرت کی زبان اتنی تیزی سے بولی تھی کہ سیرت اسے دیکھ کر رہ گیا یا تم میرے کاندے پر مرہم لگاؤ گی یا اپنے ہونٹو پر تو کون سا آپشن سلیک کرو گی سیرت ایسے پوچھ رہا تھا جیسے کوئی بلکل نارمل بات کر رہا ہو ہاتھ میرے آپ نے پکڑے ہوئے ہیں کیسے مرہم لگاؤں سیرت کو دوسرا آپشن بہتر لگا تھا جبکہ بہترین سلار نے اگلے ہی سیکنڈ اپنے جسم سے شرٹ ہٹائی تھی جیسے دیکھتے ہی سیرت نظریں جکا گئی نہ جانے کون سے لیول کے بے شرم انسان ہیں آپ شرم نہیں آتی اس طرح سے لڑکیوں کے سامنے شرٹ اتارتے ہوئے وہ غصے سے گورتے ہوئے بولی شرم آتی ہے میری جان لیکن تم کوئی لڑکی تھوڑی ہو تم تو میری بیوی ہو تم سے کیا شرم آنا کون سا تم سے کچھ چھپا ہوا ہے وہ بے شرموں کی طرح کہتا سائیڈ روڑ سے مرہم نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھتا پیٹھ اس کی جانب کر کے کھڑا ہو گیا سیرت نے نظریں چکا کر اس کے کندے کو روی سے ساف کیا مرہم لگاتے ہوئے سیرت کو حساس ہوا کہ اسے کافی گہرہ زخم آیا ہے پھر اس نے اپنے ہاتھ کے ناہنوں کو یاد کیا جو کافی لمبے تھے لیکن اب کٹ چکے تھے درد ہو رہا ہے اپنا غصہ بلائے مسومیت سے پوچھنے لگی ہو رہا ہے مگر بہت میٹھا دھرت سلار نے اس کے چہرے کو نظر کے حسار میں لیتے ہوئے محبت سے جواب دیا سلار نے تو جیسے قسم کھاڑ کی تھی کہ وہ سیرت کی کسی بات کا بڑھانے ہی منائے گا اسے ہرٹ نہیں ہونے دے گا وہ تو اس کا ہر حکم ایسے مان رہا تھا جیسے اس کا کوئی غلام ہو سیرت کو اپنی ہی قسمت پر رش آ رہا تھا یہ سوچ کے کہ نہ جانے سیرت کون ہے جس سے یہ شخص اتنی محبت کرتا ہے سیرت یار تمہیں پتا ہے نا کہ جب تک مجھے کوئی پلیٹ میں سرف نہیں کرتا تب تک میں نہیں کھاتا پرانی عادت ہے یار سب نوکروں کو تمہاری خوشی میں چھٹی دے دی تھی پلیس تم سرف کر دو سلار نے منت بڑے لہجے میں کہا شاید اسے بہت بھوک لگ رہی تھی میں آپ کو کھانا کیوں دوں آپ خود لے لیں میں کوئی نوکر نہیں لگتی ہوں آپ کی سیرت نے بتتمیزی سے مو بنا کر کہا وہ بس سلار سے اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی جو نہ تو اسے کمرے میں گس کر بیٹھنے دے رہا تھا اور نہ ہی اکیلہ چھوڑ رہا تھا کھانا تو تم مجھے دھوگی جانم کیونکہ حکومت کی طرف سے آرڈر پاس ہے کہ قیدیوں کو کھانا حکومت دیتی ہے تم نے نہ جانے کب سے مجھے اپنی محبت میں قید کر رکھا ہے اب جلدی سے اس کے قیدی کو کھانا دو ورنہ یہ قیدی تمہیں کھا جائے گا سلار زمائنی انداز میں کہتا ہوا اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا سیرت نے اسے گھوٹتے ہوئے اس کے لئے کھانا نکالا فیلحال وہ اس کے ساتھ کوئی مستی تو نہیں کر رہا تھا لیکن اپنی باتوں اور نظروں سے زچ ضرور کر چکا تھا سیرت اسے جو بھی کہتی وہ خموشی سے برداشت کرتا سیرت کو وہ اپنے ناحنوں کا دھکھائے جا رہا تھا جنہیں اس نے بڑی مشکل سے لسن لگا لگا کر لمبے کیے تھے اور سلار نے ایک ہی سیکنڈ میں کار دیئے وہ ٹی وی دیکھتے ہوئے اس بات کا سوگ منا رہی تھی جبکہ سلار اس کے سامنے سوفے پہ بیٹھا صرف اسی کو نہار رہا تھا نکمے ہیں کیا کام پر نہیں جائیں گے شاید وہ اس کی صورت دیکھ دیکھ کر تھک چکی تھی نہیں جاؤں گا آج کا سارا دن تمہارے نام تم جو چاہوگی وہ ہی ہوگا بلکہ کل ہمارا نکاح تو شاپنگ پر چلتے ہیں سلار نے آفر کی نہیں جانا مجھے وہ گسر سے مو پھیڑ گئی کوئی بات نہیں ڈریس کے لئے آرڈر کر دیتے ہیں سلار نے کہا مجھے کوئی ڈریس نہیں لینی خدا کے لئے میری جان چھوڑ دیں آہر آپ چاہتے کیا ہیں آپ نے میرے بھائی اور ابو جی تک کو جھیل بجوا دیا میں آپ سے نکاح کے لئے تیار ہو چکی ہوں اب خدا کے لئے تھوڑی دیر میری جان چھوڑ دیں اس بار سیرت اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اکتائے ہوئے لہچے میں بولی سلار کو دکھ ہوا وہ تو بس اسے اپنی محبت کا احساس دلا رہا تھا وہ کہاں جانتا تھا کہ سیرت کو اس کے ساتھ بتایا ہوا کوئی لمحہ یاد ہی نہیں ہے سلار بنا کچھ بولے اٹھ کر جانے لگا تو سیرت کو اپنے لہچے کا احساس ہوا وہ اتنی بتتمیز تو کبھی نہیں تھی اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے سلار کا ہاتھ تھام لیا I'm sorry مجھے بتتمیزی نہیں کرنی چاہیے سیرت نے نظر جھکا کر مسومیت سے کہا اور پھر سلار اس کی اس ادا پر ساری نرازگی بلا کر پھر اس کے قریب بیٹھ گیا کوئی بات نہیں میری جان میں جانتا ہوں کہ اس وقت تم ٹینشن میں ہو Trust me سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پہلی جیسا خوبصورت وہ اس کے گھال پر نرمی سے چھٹکی کارتا اٹھ کر اندر جانے لگا تو میں تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ رہا ہوں اپنا mind اچھے سے تیار کر لو باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں